ہلو فرینڈز ہلو سٹوڈنٹس کیا آپ کو پتا ہے ٹوپر ٹوپ کیسے کرتے ہیں بقی آپ کو اس کے لیے میرے اس ویڈیو میں بنے رہنا پڑے گا اور میں آپ کو کیا بتانے والی ہوں یہ آپ کو پتا چلے گا تو ٹھیک ہے اور آپ فرس لے کر ان تک جرور بنے رہے اور ویڈیو کو لائک سے اور سبسکرائب بھی جرور کریں اور مجھے کمینٹ بھی جرور کریں تو دیکھئے میں آپ کو کچھ ٹپس ایسے بتانے والی ہوں جو آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہونے والا ہے کیونکہ پڑھنے میں بہت ہی پرسانے ہو جاتا ہے مطلب آپ پڑھ تو رہے ہو لیکن آپ پر ٹاپ نہیں کر پاتے کلاس میں ٹاپ کرنا بہت جرور ہے اس ٹاپرز لوگوں کیسے پڑھتے کیسے ہیں اور وہ کس طرقے سے ٹاپ کرتے ہیں کلاس میں تو یہ آپ آج میں آپ کو بتانے والی ہوں تو پلیس میرے اس ویڈیو کو ان تک جرور دیکھیں دیکھئے نیامیت ہے گھنٹے پڑھائے مطلب آپ کو نیامیت آپ کو کیا کرنا ہے پڑھائی گھنٹے تک کرتے رہنا ہے لیکن ہاں ایک چیز یہ بھی ہے اگر آپ روز پڑھتے ہو اور تین سے چار گھنٹے اگر پڑھتے ہو تب بھی یہ سمبھو ہے مطلب پڑھائی آپ کو کرتے رہنا پڑے گا ٹھیک ہے تو پڑھائی اس کے لیے بہت ہی جروری ہے آپ اگر کہیں گے کہ نہیں میں ایک دن چھوٹ دوسرے دن یا تو آپ پڑھ رہے ہوں لیکن آپ کا دھیان نہیں لگ رہا پڑھائی میں تو پھر آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے بھرکی آپ کو پڑھنا جرور ہے اور نیا سیکھنا ہے اور کچھ سمجھنا بھی ہے نیا آپ کو کچھ جیسے بکس وغیرہ پورے آپ کو پڑھتے رہنا ہے سیکھنا اور اس کو سمجھتے بھی جانا ہے اگر اس کو سمجھتے گیا اور اس کو سیکھتے گیا تو آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا سیکھنا اور سمجھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے دیکھئے سیکنڈ کیا ہے نوٹس جرور آپ تیار کرنا سیکھ جائیے نوٹس آپ کو جو جو کر رہے ہو نہیں کر رہے اس کے آپ کو نوٹس بناتے رہنے ہیں نوٹس اگر آپ بناتے چلے گیا تو آپ کے لیے ہر ایک چیز تیار کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا کیونکہ جب آپ ہو سکتا ہے کسی پرکر کوئی کنفیوزن ہو تو اس نوٹس کو دیکھ کر کے آپ کو یاد آ جائے گا کہ ہاں مجھے یہ میں نے پڑھائی کیا تھا اور مجھے اس سے آگے کرنا ہے ٹھیک ہے وہ آپ آرام سے ریویزن بھی کر سکتے ہو پھر اس کے بعد دیکھیں کیا ہے ہر ٹاپک کو سمجھے مطلب ٹاپک کے ساتھ آپ کو یاد کرنا اور اس کو سمجھتے جانا اگر آپ کا ٹاپک اگر آپ کو یاد رہ جاتا ہے تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ ٹاپک اگر آپ کو یاد رہتا ہے نا تو آرام سے آپ کو آنسر اس کے آگے کا ہیڈنگ اگر یاد رہتا ہے تو آگے اس کے مطلب اس سے ریلیٹڈ ہی لکھنا ہے ہیڈنگ کی ریلیٹڈ میں ہی آپ کو لکھنا ہے تو کیا لکھنا ہے یہ آپ کو یاد آ جائے گا بہت ہی آسانسی اس لئے آپ ٹاپک کے ساتھ ہی ہمیزہ آنسر کو یاد کیا کیجئے اور ریویزن کرنا تو بہت جروری ہے آپ ریویزن بھی اسے جرور کرتے رہی ہے ریویزن آپ اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا آپ کرتے رہے ہیں لیکن پھر آپ کو مطلب کیا ہوگا آپ آگے کرتے جائیں گے لیکن پیچھے کا آپ بھولتے بھی جائیں گے اسے کرنے آپ کو ریویزن بھی ریگلر کرنا ہے 3 سے 4 گھنٹے ریگلر آپ کو پڑھنا ہے صبح شام ٹھیک ہے اگر آپ صبح شام ریگلر پڑھتے ہیں تو کیا ہوگا ریویزن آپ کو مطلب وہی آپ کو اچھا ہو جائے گا ریویزن اگر کریں گے تو وہی پڑھا آپ کا اچھا ہو جائے گا ٹھیک ہے اور زیادہ تھیان رکھیں گے کہ آپ کو موڈل پیپر کے ساتھ پڑھنا ہے ٹھیک ہے آپ موڈل پیپر کے ساتھ اگر پڑھتے اگر ہیں تو کیا ہوگا بہت ہی موڈل پیپر سالف کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا اس سے آپ کو پتہ رہے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے کس چیز میں پڑھنا ہے تو یہ آپ کو اچھے سے بہت ہی اچھے سے ہو جائے گا تو یہ ہیں ٹاپرز جو کیسے ٹاپ کرتے ہیں اس کا ایک چھوٹا سا ادھارن تو دیکھیں اس ادھارن کو آپ اگر اچھے سے اگر کلیر اگر کر لیتے ہیں تو میں یقین دلاتی ہوں کلاس میں ٹاپ آپ بھی کر سکتے ہو پلیز آپ اپنے اوپر وشواس کیجئے اور نیمی طریقے سے آپ پڑھائی بھی کرتے رہے ہیں تو بتائیے مجھے میرا یہ جو طریقہ ہے یہ آپ کو کیسا لگا آپ پلیز مجھے کمیٹ میں جرور بتائیے اور چھوٹے چھوٹے جو میں آپ کو پڑھائی کرنے کے جو جو طریقے میں بتاتے جارہے ہوں اس کے اوپر آپ تھوڑا سا وشواس کر کے تھوڑا سا آپ پڑھائی کیجئے تو آپ کے لئے بہت ہی آگے کی اور آپ نکل سکتے ہو ٹھیک ہے پھر میں ملتی ہوں آپ سے نئے ٹاپک کے ساتھ اور نئے ویڈیوز کے ساتھ زیادہ سمیں میں آپ کا نہیں لی ہوں چھوٹے چھوٹے ویڈیوز ہیں آپ اس ویڈیوز کو آپ جرور دیکھیں آن تک دیکھیں تو آپ کے یہ دھیرے دھیرے آپ کے لئے بہت ہی آسان ہوتے جائے گا پڑھائی ٹھیک ہے اور پیرنس کو بھی میں آپ کہہ رہی ہوں پھر ملتے ہیں نئے ویڈیوز میں اور نئے ٹاپک کے ساتھ